سب فنا ہو جائے گے کافی ولے کے حشر تک سب فنا ہو جائے گے کافی ولے کے حشر تک سب فنا ہو جائے گے نات حضرت کا زبانوں پر سخ سے رہ جائے گا بس رسول اللہ حقاق دے رسک رہ جائے گا تاج داجر ختم ربوت تاج داجر ختم ربوت اللہ تبارک و تعالی جل و علیہ اللہ حضرت کی حبد و صلاح کے بعد آقا اِن آمدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تیبا پر اللہ محدود درود السلام کے نظرانے پیش کرنے کے بعد زینہ تبازم حصیر نام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حصیر نام مصطفی محافظ ختم نبوت استاذ الوفاز میرے برادر اکبر حضرت اللہ مولانا محمد عشق و ارمانی صاحب دامت برکات ملالیہ محافظ نام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ محمد عشق و ارمانی صلی اللہ علیہ وسلم دامت برکات ملالیہ اور تحریک اللہ محافظ نام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ مولانا غلام یاسین کمر سیفی صاحب دامت برکات ملالیہ مفتی علیہ وسلم حضرت اللہ مولانا مفتی غلام مرتضی مہربی صاحب دامت برکات ملالیہ حضرت اللہ کاری بدر حمید سیفی صاحب دامت برکات ملالیہ حضرت اللہ مہربی صاحب دامت برکات ملالیہ حضرت اللہِ Peace صاحب حضرت اللہ محمد رزید جشتی صاحب نام پرکاتہ ملالی آدھات اللامہ خالد بیروی صاحب اللامہ ربزان مکیبی صاحب اور جتنے بھی اللامہ کاری سبانی صاحب اللامہ ساکیب صدیق صاحب تاہر فاروقی صاحب اللامہ مدسر کاسمی صاحب حصیر نام مصر صالت عدرت اللامہ سید جندل شاہ صاحب اور حضور کی وہ سارے غلام جو اس برز میں تشیف فرما ہے کسی کا نام رہ گیا ہے تو بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے آپ جن مالکوں کے لئے آئے ہیں وہ مالک آپ کے نام کو بڑے چھتری قیسے سے آنتے ہیں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہے بڑی دیر سے آپ تشیف فرمائے کبل اپیر صاحب ماشاءاللہ خود بھی آلہ میں دین کا شہور رکھنے والے ہیں اور صاحب نصبت ہیں برکتوں والا مہینہ ہے ہر طرف سے صدا آ رہی ہے کہ حضور آگا ہے ہر طرف خوشی ہے رسول اللہ تشیف لے آئے اور مومن ہو اور اسے حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیدھا سیدھا ملاد بیان کرو بس وہیں تک رہو سیدھا آمنا پاک کے گھر تشیف لائے میرے آقا کیا برکات نازل ہوئی یہ بیان کرو سیدھا حلیمہ پاک کے ہاں تشیف لے گئے کیا برکات ہوئی وہ بیان کرو اور بس آگے بات نہ کرو ہمارے بابا جی ایک بات کیا کر کر تھے کہ قوم کو یہ سنانے کی ضرورت ہے کہ میرے کریم آقا کا سیدھا آمنا کے گھر رہنا بھی سبحان اللہ سیدھا حلیمہ پاک کے گھر جانا بھی سبحان اللہ چالیس سال سے قبل اعلان نبوت سے قبل کا زمانہ بھی سبحان اللہ اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ بھی سبحان اللہ تین سو پانچ بندے لے کے آٹھ تلواریں لے کے ایک ہزار تلواروں اور جدید سنے کے ساتھ لیس بندے کے ساتھ تکرانا بھی سبحان اللہ میرے دوسرے لفظوں میں میرے نبی کی گفتار میں سبحان اللہ میرے نبی کی تلوار میں سبحان اللہ جو بات سمجھانے والی ہے جو بات سمجھانے والی ہے یہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ ہماری محافظ میں آتے ہیں ان کو بلکل ہاتھوں میں کتبے بھی دیجئے اور لکھ کے دیجئے کہ مکی کی آمہ مرحبہ مدنی کی آمہ مرحبہ سرکار کی آمہ مرحبہ لیکن ساتھ میں لکھ کے دیجئے نبی الملاحب کی آمہ مرحبہ جنگوں والے نبی کی آمہ مرحبہ یہ ضروری ہے وقت جس تیزی سے بدل رہا ہے آلہ کفر جس طرح آپ کے اوپر پنجے گاڑنے کے لیے پر پر تول رہا ہے یہ ضروری ہے کہ قوم کے بچوں کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کریم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے ہمیں عزت کا ایک راستہ بتایا ہے کہ لا عزت آئلہ بالجہاد جہاد بغیر عزت نہیں ہے جب تک یہ قوم جہاد سے شناسہ نہیں ہوگی اور لگلے جہاد سے جو انہیں وہ جھر 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 آ جاتی ہے اس قیفیت سے باہر نہیں نکلے لیں تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے آئیے اللہ کا قرآن پڑھیں محبت سے کہیے سواد جتنے بندے آپ بیٹھے ہیں ان سے زیادہ میں پغیر سبھی کر کے اونچے سبانوں میں کر سکتا میں تو صرف اس منیات پہ آج کا علاقہ پروگرام میرے شیڈول میں پچھلے ہفتے تک تک تقریباً بلکہ دس منہ دن تک تھا نہیں یہ سابزادہ حسنین گرمانی صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے یہ پروگرام کیوں کہ دے دیا تو اب میں اس پہ چند اپنی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا جس محبت سے کبلہ پیر صاحب نے آپ کو اور ہمیں بلایا ہے مسجد کھچا کھچا کی ہوئی ہے آواز اسی حساب سے آنی چاہیے کہ کبلہ پیر صاحب کو بھی جب یہ منظر دیکھیں اور سوچیں تو انہیں خوشی ہو کہ میرے آقا کی بز میں آنے والے کس طرح خوش ہو کے کہہ رہے تھے ایک بار پھر کہیے خالق کے کائنات میں ارشاد زنوائے ورفانہ لگ ذکر آئے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلن فرما دیا جنابِ آدھا جنابِ آدم نے سلام چلے کے جنابِ عیسیٰ نے سلام تک ہر طبی میرے قریبا کا قشان میں بیان کرتا گیا قرآن نے مختصر اشار کیا جنابِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کی طرف کے موشیرم بے رسولی یعطیم بے بعد اسم احمد کہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ شانوں والا نبی آرہا ہے وہ عصبتوں والا نبی آرہا ہے جنابِ عالیٰ جس کا نام نامی اسرے گرامی آسمانوں پہ احمد ہے پھر جب وہ نبی تشریف لائے حضرتِ سیدہ تیبہ بی بیاں میں نہ پاپا فرماتیاں کہ میں نے دیکھا شام کے محلات نظر آئے مجھے بس طرح کے اونٹھوں کی کرتنے نظر آئے میں نے دیکھا مشرق کے جانب اور مغرب کی جانب مغرب کے جانب اور مشرق کی جانب بی بے دوسرے کو مبارک دے رہے کے حضور آگئے اگر اپنے زبان میں کہے تو کہہ رہے ہیں فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبی دے منا لاؤ حضور آگئے ہیں اٹھو اٹھو کم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا حضور آگئے ہیں اس لئے میرے قریبہ کا کی بات شرق سے غرب تک پہنچی کہ جس تب تک کے لوگوں کو کوئی مو نہیں لگاتا تھا حضرت بلال جیسے لوگ جو غلام کی چکی میں پیس رہے تھے غلام تو اپنے مالک کی جوتی کو بہر اجازت کے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں سے رکھ لیتا تو مالک کوڑا اٹھا کے اسے مارتا تیری عوقات کہ تُو بغیر جا جا گے ہماری جودیوں کو ہاتھ دھرن والا من گیا یہ میرا پاک نبی ہے جس نے انہوں غلام کو آزاد کرا گے اس کے آزاد کرانے والے کے ساتھ ساتھ میں کھڑا دیا پھر وہ وقت بھی آیا جب بکے کے چودری بکے کے وڈیرے سردار رواب اب نیچے کھڑے تھے بلال کعبی جھت پہ کھڑے اُو کے آزان سنا رہے تھے اور آزان پڑھتے پڑھتے دوسرے لفظوں میں پورے پکے کے لوگوں کو کہے آنو آنو کھاں میرا لانا وہ زیسان آیا اُو سارے رسولوں کس سنسان آیا ارے بادشاہ ارے کج کلاہ ارے کج کلاہ مگاہ چکاو بھوزو راہ گئے ہیں تاجدار خط میں نبوت یا رسول اللہ لبائی خوم کو بتانے کی ضرورت ہے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 رسول اللہ نے آکے ہر عزتدار کو اس کی عزت کا احساس بھی دلایا اور لوگوں کو بھی اس کی عزت کا احساس دلایا ماں کی بیلیوں نہیں تھی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا پتہ حضور نے دیا باپ کی بیلیوں نہیں تھی تو سلاس و دعوات مستجاب و دعوت المظلوم و دعوت المصافر و دعوت الوالد للولد کہ تین دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے عقمہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے باپ کو عزت ملی میرے آقا کے در سے کسی بڑی عمر کے بندے کے لیے عزت اور چھوٹی عمر کے بچے کے لیے شفقت میرے آقا کے در سے ملی کہ لیسا سنا ملن یعب کر کبیرانا و ملن یرخن سخیرانا عقمہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑے عزت نہ کریں چھوٹے پر شفقت نہ کریں اور اس معاشرے کو ملاوٹ سردہ کالا نبی سے بچانے کے لیے منغشہ فلیسہ ملنہ کا اعلان میرے آقا نہ کیا اس قوم کو قیامت پر دھوکے سے بچانے کے لیے منغشہ فلیسہ ملنہ کا اعلان میرے آقا نہ کیا اب اچھا غشہ کا مانا ملاوٹ بھی ہے اور دکھ دینا بھی ہے حیرت کی بات ہے کہ جب بھی یہ حدیث پڑی جاتی ہے ہر ایک کے دماغ میں صرف دودھ بچنے والا تھا وہ نظر نہیں آتا جو وعدہ کر گیا تھا کہ میں آؤں گا اگر میں جیت گیا تو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے میں آگیا تو جناب سڑکے حل ہو جائیں میں آگیا تو نالیہ ٹھیک ہو جائے گی اگلی دفعہ وہ پھر چھوٹ گولتا ہوا آ جاتا ہے اور قوم پھر اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے حالانکہ میرے آقا نے فرما دوکھا دینے والا ہم میں سے آئی آپ کو کبکل آئے گی کہ آپ نے ایک ہی جگہ سے بار بار دوکھے کھانے ہیں تو حضرت فاروقی آزب پاک کے سامنے ایک بندہ کہنے لگا جانا کہ جی مومن دوکھا نہیں دیتا آپ نے فرما پوری بات کرو مومن دوکھا کھاتا بھی نہیں اور مومن دوکھا کھاتا بھی نہیں اور ایک کم پہ ہے نا کہ مومن ایک سراخ سے دو بار نہیں دسا جاتا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی ذرا فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایک ہی طبقے سے چیار سال سے بار بار بسے جا رہے ہیں بار بار زلید و رسوہ ہو رہے ہیں کب کو وقت آئے گا کہ قوم اس نکتے پر کٹھی ہوگی کہ بس بھئی اب رسول اللہ قدیم تک تک آنا چاہے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی کو کہتا ہے مفاہمت کے بعد ساکھ کوئی ایک بار ہی اور دیجئے کوئی کہتا ہے خان صاحب کو ایک بار ہی اور دیجئے کوئی کہتا ہے میاں صاحب کو بار ہی اور دیجئے کوئی کہتا ہے پتنگالوں کو بار ہی اور دیجئے کوئی ایک لمحے کے لیے سوچے چھہتر سال میں فوجی ڈکٹیٹر برماشوں سے لے کے سیویلین برماشوں تک آپ نے سب کا چہرہ دیکھا کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ ایک موقع رسول اللہ کا دین کو بھی دے میں چاہیے رسول اللہ کا دین آئے گا تو آپ کے اور ہمارے سب کے مسئلے آلوں خیر دی آج قوم کسی سہج پر کھڑی ہے میں مازرہ کے ساتھ انتہائی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک دس سال کا بچہ حضرت تلہہ بن برہا جتنا رسول اللہ کی عزت اور حضور کی نموز کے ماملے میں فکر مند تھا آج کا چالیس سال سے زیادہ سمجھداری والی عمر کے اندر داخل ہونے والا بندہ بھی اس سوچ سے آری ہے اقتدار پہ بیٹھنے والوں کو تو بلکل یہ خیال ہی نہیں ہے حضرت تلہہ بن برہا دس سال کے بچے حضور کے پاس آسے یوں کہ بچے چھوٹے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے بات یاد آگا اگر میں ان کی بات بھی کروں محبت سے سباہ رہا لگے جب جب میں اعلیٰ تلہہ بھر رہا تشریف لاتے ہیں میرے آقا کے ہاتھ بھی چومتے ہیں میرے کریم آقا کے قدم بھی چومتے ہیں یہ قدم کیوں چومے یہ ماں باپ کی تربیتی ہے جو رسول اللہ کے قدم چومنے تک لائی ہے آج اگر بچہ رسول اللہ کا نام چومتے ہوئے ہی جاتا ہے تو کسی اور کے قصور سے پہلے سب سے پہلا قصور ماں باپ کا ہے جس نے اسے سمجھایا ہی نہیں بیٹا تم جتنے برسی مہنگے سے سکول میں پڑھو مہنگی کوٹی دی رہا ہوں مہنگی گاڑی میں جاؤ لیکن سب سے پہلے میرے آقا کا عدب کرنا سیکھو تمہیں دیکھ کے پتا چلے یہ حضور کے قلاموں کی آراد ہے حضرت اطلاع پہاں پہ رہا ہے حضور کے قدم چومے میرے کریم نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہتے ہیں حضور مجھے آپ سے محبت ہے میرے آقا نے فرمایا کتنی محبت ہے کہنا لگے بہت محبت ہے حضور نے تلوار اٹھائی فرمایا کہ میں کہوں کہ اس تلوار سے آپ سے باپ کو قتل کر دو کیا کر دو گی انہوں نے تو اس لی بات ہی نہیں کی تلوار پڑی اور بھاگ پڑے میرے کریم آقا نے آواز دی واپس آؤ میں باپ کو اور باپ کو قتل کروانے والا لگے نہیں آیا میں تو ان کی عزتیں بڑھانے والا لگے آیا ہوں میں تو تمہاری محبت کا امتحان لے رہا تھا لیکن تُو نے کمال کر دیا آلہ حضرت کی زبان میں کہیں اگر تو تلہا پڑھرا نے کہا کروں تیرے نہ آبے جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نبی کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا تاجدار خط میں خبر لبی لبی رسول اللہ ان کی خبر لینے کے لیے آتے ہیں یہ پتا چلا کوئی بچہ بھی میرے آقا سے سچ میں پیار کرے دل سے پیار کرے میرے کریم آقا تو اس کو بھی نظر میں رکھتے ہیں ویسے تو میرے آقا کی حل حلام پہ نظر ہے لیکن خصوصی نظر کی بات ہو رہی ہے میرے کریم پوچھنے کے لیے آئے تشریف لاتے ہیں تیسر دن یا چوتھر دن میرے کریم تشریف لائے تو حضرت برہ کو ایک طرف بلا کر فرمانے لگے آج رات آپ کے بیٹے نے لگتا ہے بچنا نہیں ہے اگر یہ فوت ہو جائے تو مجھے ان کے جنازے میں بلائیے یہ کہہ گئے حضور دشریف لے گئے بیٹے نے دیکھا اپنے باپ کو بلا کر کہتا ہے اب با سچ سچ بتاؤ حضور نے کیا کہا بیٹے کے موت کی خبر باپ اپنے بیٹے کوئی سنائے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو انہوں نے کہا خیر کوئی ایسی بات نہیں تھی تو اس نے کہا آپ کو قسم لگے رسول اللہ کیا بتائیں تو صحیح کہا کیا ہو دو تو کہنا لگے کہ حضور نے فرمایا آج رات شاید تم نہ بچوں تو انہوں نے کہا گھر کم فوت ہو جاؤ تو تمہیں تمہارے جنازے میں میرے آقا کو بلائی جائے تو اب بیٹا کہہ رہا ہے میں کمبر پر تشریف لائے اور جب سرکار نے اس کی والد سے فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا تو انہوں نے اس بچے کی بات بتائی تو میرے کریم آقا اس کی قبر پر تشریف لائے قیامت تک لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ تو انہوں نے سال کا بچہ بھی مفا کرے تو ہم یوں ان آیات پر ساتھ کرتے ہیں قوم کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت سکھائیے حضور قدیم سکھائیے اور ملال علیہ آقا کی غیرت اور عدل اور مصاف سکھائیے کہ عدل ایسا ہے کہ بدر کی جنگ کے بعد جب ستر قیدی آتے ہیں تو ان کے ہاتھ رسیوں سے بان کے مسئل نبی کے سین میں ڈالا جاتا ہے انہی میں رسول اللہ کے ججا بھی ہوتے ہیں ایمان کا اظہار نہیں کیا ہوتا تب تک تو حضور کا گزر ہونے لگتا ہے چاچا کی آواز آتی ہے ہائے مجھے رسیوں نے کھا لیا مجھے رسیاں تکلیف دے رہی ہیں تو سیحابہ نے دیکھا رسول اللہ ابھی در تشریف لے کے جا رہے ہیں تو ایک سیحابی کہتا ہے حضور آپ کی طبیعت مبارک خیر تو ہے کہ آپ کسی انداز سے بے قراری کے ساتھ گھر رہے ہیں تو میرے قریب نے فرمایا میرے چچا کی آواز مجھے بے قرار کر رہی ہے تو اس کو رسیہ تکلیف دے رہی ہیں سیحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو پھر آپ کے چچا کی رسیوں کو ڈھیل کر دیا جائے یہ ہے وہ عدل جس عدل کا ہم تقاضل کرتے رہے پاکستان کے ہر چیف جس سے وہ فائز عصہ ہو وہ جناب اعلیٰ اس سے پہلے بندیال ہو اس سے پہلے والا جناب چودری گلزار ہو نسار سے بات میں آیا جو اب یہ ریسنگلی جس نے مسجد گرانے کا کار تھا وہ چودری گلزار وہ چودری گلزار ہو ان سب سے ہم نے ایک مطالبہ کیا کہ رسول اللہ کا دین ہے جو اس نے عدد امیر اور غریب کے لیے ریایہ یا حاکم کے لیے ایک کیسا ہوتا ہے ہماری باتیں ان کو تکلیف دینے لگی سنیے میرے قریب آپ سے جب کہا گیا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اگر پریشان ہیں آپ کے چچا چک رسیہ ڈھیلی کر دیتے ہیں فرمایے عدل کے خلاف ہے اگر رسیہ ڈھیلی کرنی ہے تو سارے قیدیوں کی رسیہ ڈھیلی کر دو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج بندیال صاحب کو جناب اعلیٰ عدد بیدار ہوتا ہے رات کو کبھی عدالت کھل جاتی ہے کبھی خان صاحب کے لیے کبھی میاں صاحب کے لیے کبھی شیری مداری کے لیے ہمارا اتنا سوال ہے کہ ان عیاشوں بدماشوں اور اشرافیوں کے لیے رات کے بارہ بجے عدالتیں کھولنے والوں غریب کو دن کے بارہ بجے بھی طعمت دینے کے لیے تیار نہیں ہو اور پھر اوپر سے کہتے ہو کہ ہمارا اصاف سب کے لیے ہے تو سنو آج پاکستان کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ خان صاحب کو کولن ملائے کے نہیں اخبار ملائے کے نہیں گھار والے آکے ملے ہیں کے نہیں جناب فلانا سہولت ملی ہے کے نہیں بندہ پوچھے ایک یہی کہتے رہ گئے جیل میں باقی کہتے ہیں کہ آپ کا باب مارا پڑا یہ کونسا قانون ہے میرے مصطفیٰ کے دین کا قانون سب کے لیے ایک جیسے ہم یہی چاہتے ہیں کہ عدل کا نظام ایک جیسے ہو عدل کا نظام اور یہ جملہ انتہائی مناسے کھانا ہے کہ ہم چاہتے ہیں سستا اور فوری انصاف دیا جائے یہ ایک عجیب لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتے حالانکہ حضور کے دین میں انصاف مہنگا سستا نہیں ہوتا انصاف مفت ہوتا ہے اور فوری ہوتا ہے انصاف مفت ہوتا ہے اور فوری ہوتا ہے تحریکی یہ جا رہی ہے کہ ایسے علماء اسمبلیوں میں جائیں اور جا کے رسول اللہ کے دین کی نمائنی کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ملک بدباشر کے لیے نہیں بنا یہ محمد عربی کے دین کے لیے بنا تاجدار ختم نبوت ہمارا جرم اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عدل سے لے کے نظام تعلیم تک نظام تعلیم سے لے کے باقی معاملات تک قانون اور معاملات سب کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں کون کون یہ نظام چاہتے ہیں سبحانہ اللہ تو ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جب مسجد میں بیٹھ کے ہاتھ کھڑے کھڑتے ہیں جب مولی صاحب سے کہتے ہیں حضور دعا کیجئے کوئی حضرت عمر کا غلام اقتدار پہ آ جائے تاکہ مہنگائی کنٹرول ہو یہ چیزیں قابو میں آ جائیں تو جب اقتدار کی منتقلی کا وقت آتا ہے تو کسی بدماش کو رساکیر کو کسی تارگٹ کلر کو بورٹ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ دیا کریں کہ جناب جو بیجیں گے وہی کٹیں گے آپ کی کر کے بیج بوک کے دعا ماننے شروع کرنے یا اللہ اس میں سے اجوہ کجور نکل آئے یا اللہ اس میں سے مبروم نکل آئے یا اللہ اس میں سے چونس آم نکل آئے تو ایسا نہیں ہونے والا جو بیجیں گے وہی کٹیں گے جو بدباش اقتدار پلائیں گے جو اس میں سکھا ہوگا وہی قوم کے اوپر آ کے وہ عمل دلامت کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کو بدباشوں سے پاک کیا جائے تو رسول اللہ کے دین کو تک پلانے کے لئے لبائک کا ساتھ دیجئے ساتھ دیں گے انشاءاللہ کس کی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس پہ مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر گفتگو تو ڈاکٹر جمیل راڈور صاحب ہی کرتے ہیں اور آپ گفتگو فرمائیں گے بھی اور ہم ایسے پڑھے لکھے اہل سنت و جماعت کے چہروں پچھاتے ہیں کہ یہ کریم کے نشان سے جس وقت اسمبلی میں پہنچیں تو رسول اللہ کے دین کی نمائنگی کریں اور پڑھائیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کا دین کس طرح گھر پڑھاتا ہے رسول اللہ کا دین کس طرح غریب کے گھر سے رونے کی اگر آواز سنتا ہے تو ہاں کے میں وقت فاروق کے آزم کے کاندوں پہ آٹے کی بوری لات کے اس کے دروازے تک پہوچھا ہم صرف یہی سوال کرتے ہیں کہ قوم اس بات کو سمجھے لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ مولوی کی ڈیوٹی ہے نماز پڑھانا مولوی کی ڈیوٹی جناب اعلا بس یہی ہے کہ کوئی مر گیا تو جنادہ پڑھا دینا اور بدنصیبی سے آنے والی ہر حکومت کی چمچنگیری کرنے والے کچھ مذہبی لبادے کے اندر لوگوں کا مزاج بان ہی ایسا گیا ہے جن لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی بابا جی علیہ وآہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے بندوں اپنی قدر کو پہچانو کہ جو حضور کے ممبر کا وارث ہے جو حضور کے مسلح کا وارث ہے تک 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 کے اوپر بیٹس میں کبھی کوئی مارث ہے ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر کوئی مومی صاحب آ جائے یا کوئی بندہ آ جائے جس نے داڑی بلکل جناب اعلا کلین شیف کی ہوئی داڑی نموچھیں پینچن پہنی ہو یا یوسوس لے کے نکر پہنی ہو پرن چبار آ رہا ہو اور آگے کے نماز کا سیم ہو گیا ہو جاتا ہے اس بات تو سمجھی اور اگر ایسے ہمران ہوں گے تو پھر اقتدار پہ بیٹھنے والا اگر غیرق مند ہوگا تو اس کا صفحہ سالار بھی غیرق مند ہوگا اس کا صفحہ سالار بھی جرد تو حمیت کا مالک ہوگا یہ نہیں کہے گا جب کشمیر کے اوپر اٹیک ہوگا حملہ ہوگا تو ابھی نمدن تو رہا کروانے کے لیے اس کی ٹانگیں جناب اعلا کام رہی ہو اور وہ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور پھر کہہ گا انڈیا سے لڑنے کے لیے ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے یہ بےہدہ جملہ بولنے سے پہلے اسے مر جانا چاہیے تھا اور اس جملے کے باوجود اس کو اپنا آرمی چیف پھر بھی لگائے رکھنے پہ وزیر آزم کو بھی ٹھوٹ کے مر جانا چاہیے تھا لیکن دولو من تو رہا حاجی بگو یم تو رہا حاجی بگو اس کے مستاق ایک دوسرے کی تاریفیں کرتے نظر آئے ایسے محملے کے اوپر مجھے اقبال یاد آئے اور اسمبلی کے اندر ڈاکٹر نورالا قادری جیسے مذہب کے لبادے کے اندر بیٹھیں وہ لوگ بھی نظر آئے جو آنے والے ہر ظالم ڈیکٹر کو کہیں آپ جیسے حاشی کے رسول تو ہم نے دیکھئی نہیں ایسے دو مزاجوں کے لیے ایک سفاہ سالار کے لیے اور ایک مسلمانوں کے حکمران کے لیے اللہ میں اقبال میں دو شیر کہیں اجازت ہو تو پڑھ دو یہ چوتھی پانچ بھی رات ہے مسلسل جگراتے کی وجہ سے اب میرا گلب ہی جسر بھی لیکن میں بس اختصار کے ساتھ ہوتی باتیں کرنا چاہوں گا اقبال کہتے ہیں میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے کل ہو والا ہاگیر شمشیر سے خالی ہے نیاب اور قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بے پچارا دورکعت کا امام قوم کو بتانے کی ضرورت ہے ہم ایسے علماء کے ماننے والے ہیں جو مسلے پہ کھڑے ہوگے ہیں حضور کی ترجمانی کرتے ہیں حضور کے دیر کی ترجمانی کرتے ہیں اور جبکہ بھی حکمرانوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ساری باتیں پاک میں ہوگی نہ موسیر سالت کی بات پہلے ہوگی کہ من سپاہ نبی من سپاہ نبی کہتے ہیں موردیو آپ لو جذباتی ہیں جذباتیت کے ساتھ تم محمدانہ نہیں چھتے گا امریکہ نراز ہو گیا تو محیشت پہت جائے گی والد میں نراز ہو گیا تو محیشت پہت جائے گی جناب اعلیٰ فیٹ ایک کرانا گر ان کے اقوال پورے نہ کیے تو محیشت پہت جائے گی اکبال کہتا ہے پتوں سے تجھ کو امید دے خدا سے نومی دی پتوں سے تجھ کو امید دے خدا سے نومی دی مجھے پتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے پتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور اسی خطا سے عطاب ملوک ہے مجھ پر ہمارے اوپر وہ سکت اس بات کا ہے اسی خطا سے عطاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہمارے سکندری کیا ہے اور جنہیں لگتا ہے کہ سیٹے لینا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ وہ وقت بڑی جلدی آنے والا ہے پاکستان کے تخت پر رسول اللہ کا دین بڑی جلدی آنے والا ہے انشاءاللہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ تو دو ہلارہ اٹھارہ میں بھی سیٹے میں جانی تھی لیکن ہمارے بابا جی کے پاس جب آئے انہوں نے کہا جو ہم کہیں وہ کرنا پڑے گا فرمایا جو نبی کا دین کہیں ہم وہ کریں گے کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جسمیں وہ سروری کیا ہے خودی کی موت ہو جسمیں وہ سروری کیا ہے ہم آپ سے اسی ہلتجا کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ ملک کسان اگر منوں کے حساب سے سونا لے کہ فاروق عظم کے پاس اسلام قبول کرے اور وہ ایک بددو کو تھپڑ مارے اور وہ بددو سکھائے لے کہ فاروق عظم کے پاس آئے تو آپ فرمائیں اس کو راضی کرو نہیں تو بدلے میں تمہیں تھپڑ کھانا پڑے گا تو اس نے کہا سوچنے کا موقع دیجئے سوچنے کا موقع دیجئے رات کو ایک رات مانگی مولد کی اور رات تو رات نکل گیا آج کے انکر ٹی وی پہ بیٹھنے والے اگر بیٹھ کے تجزیہ کرنے والے ہوتے تو کہتے حضر صاحب ایک تھپڑی کا مارا تھا کیا فرق پڑتا ہے اتنی مئی سے نقصان ہو گیا آپ نے ایک بندے کی خاطر جناب اتنے بڑے بادشاہ کو انویسٹر سے نراز کر دیا لیکن بات اتنی سی ہے کہ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے انگریزوں کی ترچمانی نہیں حضور کے دین کی ترچمانی کریں تو انہیں بتا چلے کہ جناب انویسٹر نراز ہو تو گزارہ ہو سکتا ہے کائنات کا پروردگار نراز ہو تو کبھی گزارہ نہیں ہو سکتا پکی بات ہے اور حضرت فاروق کے عالم نے اسے ایک بندے کو بگا کر اس بدو کو انصاف دے کر صبح قیامت تک حضور کے دین کا عدل زندہ کیا 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 اس کا علم ملند کیا 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 کیا؟ میں ایک اگرہ دارست کروں گا وہ اراتور صاحب کیونکہ ہم کسی ایک کچھ فرمائے غازی صاحب کے معاملے میں ناموس رسالت کے معاملے میں ٹیلی بی ایم پہ کسی نے کچھ بات کی ہی تو انہوں نے جس انصال سے حضور کی ناموس کا مقدمہ لڑا ہمیں بات کی ہمارے بڑے بچانے بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعاوں سے نوازہ تو ہم انہی دعاوں کا یادہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کو یہ کہیں گے ہمارے دل کے ہمارے دفتر کے ہماری جماعت کے دروازے آپ کے لئے کچھ ہاتھ آئے ہیں آپ جیسے لوگ رسول اللہ کے دین کی ترجمانی کریں آپ جیسے لوگ رسول اللہ کی عزت و نموز کی بات کریں آپ کی عزت صرف لپلیک میں ہے میں امان ماری سے کرتے ہیں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ حضور کے دین کے پیردار علماء آپ کی عزت کسی اور جماعت میں نہیں ہے آپ جتنی جماعتوں کے لوگوں کے ملنے کا سٹائل چیک کریں خان صاحب سے لے کے میاں صاحب تک زرداری صاحب تک آپ کو سیدھی طرح سے ہاتھ بھی کوئی نہیں ملائے گا یہ حضور کے غلامی ہیں جب آپ میفل میں آئیں گے وہاں سے آپ کے ہاتھ چمعے شروع کریں گے اور جب کہ ہم آ کے تشریف فرما ہوں گے یہاں تک آپ کے ہاتھ چمعے جائیں گے اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی قدر کیا ہے کہ آپ رسول اللہ کے دین کے عالم ہیں آپ رسول اللہ کے دین کے محافظ ہیں میں تمام علماء سے کہوں گا آپ کی زیدہ داری ہے جب مسلح پہ کھڑے ہو جب ممبر پہ کھڑے ہو اور کوئی بات یاد رہے نہ رہے رسول اللہ کے دین کو تخت پلانے کی بات آپ نے ضرور کروں وہ ایک دانشور کا جمعہ مجھے یاد آیا انہوں نے کہا کہ جو مذہبی لوگ سیاست کو اہمیت نہیں دیتے ان کے اوپر ایسے غمران مسلطت ہوتے ہیں جو مذہب کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور دین کو بھی اہمیت نہیں دیتے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ بے دین لوگوں کو اپنے اوپر مسلطت کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ کے غلاموں کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں اعلان سمات کر لیجئے چوبیس ستمبر کل روزی توار باد نماز شاہ عظیم شاہ ملاد مصطفی ریلی مرکز اہل سلسل جہاں میں عبوبکر بلاد تیرہ سے لکھالی جائے گی تمام آباد شیفت فرما کے سواب داران حاصل کرے تاج دار ختم نبوت ایک شیر ایک شیر دل درد تو ماندی نتی دردے جگر محسن دل درد تو ماندی نتی اشک مجھے مشکل بہو کپ گھل تیل تیل جک چل بہو ہمت کریں اے دل بہو ظلمی سفر ایوے ہوں دل 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 مان دینہ تھی تاج دار خطم نبوت اللہ تعالیٰ صاحب زیادہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عمیم صحیفی صاحب دامت برقات ملالیہ آپ کے اس مرکز کو آپ کے تمام ارتضامیہ اور ساتھیوں کو دونوں جانوں کی برقات نصیب فرمائے